اب انگلیش بولنا آسان تو اس ویڈیو کے اندر میں آپ کے لئے لائے ہوں پچاس انگلیش کے فکرات ویدردو ٹرانسلیشن جن کو آپ سیکھ کے بہ آسانی انگلیش بول سکتے ہیں تو بیفور ڈائیویگ ان پلیز میک شور تو لائک دیس ویڈیو اور سبسکرائب دیس چینل تو گیت مور اپ ڈیٹس تینکیو سو مچ سو ویڈاوٹ ویسٹنگ آف ٹائم لیٹس ڈائیویگ ان اندر قدم سٹیپ انسائیڈ یا اندر قدم رکھنا سٹیپ انسائیڈ دوپہر بخیر گوڈ نون کیا علی اندر ہے is علی ان ان کا مطلب ہوتا ہے اندر تم جا سکتے ہو you may go یا تم اب جا سکتے ہو you may go now آپ کو بھی same to you بھرائے مہربانی تشریف رکھیں please sit بھرائے مہربانی مدد کریں please help help یہاں پہ ہم کہتے ہیں مدد کو کوئی مسئلہ نہیں no problem کوئی بات نہیں never mind کون جانتا ہے who knows کیا میں بیٹھ سکتا ہوں may i sit کیا وہ یہاں ہیں is he here yeah i see here کیا ہم جائیں گے shall we go کیا ہو رہا ہے what's up what's up سنجیدہ ہو جاؤ be serious mobile سے مت کھیلو don't play with mobile یا do not play with mobile آپ mobile کی جگہ سیل فون بھی لکھ سکتے ہیں do not play with سیل فون جاؤ باہر کھیلو go play outside ساف سترہ لباس پہنے wear neat dress dress کہتے ہیں لباس کو اور wear کہتے ہیں پہنے کو neat کا مطلب ہوتا ہے ساف wear neat dress استاد کے ساتھ بدتمیزی نہ کریں don't be rude to teacher rude کہتے ہیں بدتمیزی کو بیگ میں یا تھیلے میں پانی کی بوتل رکھو put water's bottle in the bag put water's bottle in the bag اس نے جلد کھانا کھایا he ate soon نوکری تلاش کرو find a job یا نوکری تلاش کرنے کی کوشش کرو try to find a job oh اچھا oh i see کس نے رکس کیا who danced کسی نے نہیں دیا nobody gave nobody gave کیوں نہیں why not گھر آجاؤ come home لے جاؤ یا دور لے جانا take away لے لو take it مت مارو do not hit کھانا پکائیں cook food کھڑے ہو جاؤ stand up کھینچو اسے یا اسے کھینچو pull it کون آئے who comes کون جاتا ہے who goes چلو let's go ہموش رہو be quiet بی quiet دور رہو stay away رکو hold on رو مت do not cry تیز بھاگنا یا تیز بھاگو run fast جلدی آنا come come soon come soon جلدی کرو hurry up hurry up چسپا کریں یا چسپا کریں paste it چلو let's go تو یہ تھے پچاس انگلیش کے short conversations and sentences جن کو آپ اپنی daily life میں استعمال کر سکتے ہیں تو اگر آپ کا کوئی question ہے یا کسی فکر ہے کہ آپ نے انگلیش پوچھنی ہے تو آپ ہمیں comment box میں reach out کر سکتے ہیں تو اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو اسے like کریں اور اس channel کو subscribe کریں تاکہ اس طرح کی اور ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں thank you so much